جانگیر اور مارٹن کارٹر یوسی تیرہ میں واقع بغدادی مزد کے باہر سیوریچ کا پانی جمع ہے جس کی وجہ سے نمازیوں اور علاقہ مکینوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس پورے علاقے کا پرسان حال نہیں منتخب ارکان قومی صوبائی اسمبلی ڈاکٹر آمیر لیاکت حسین اور جمال صدیقہ علاقے کے مسائل کے حل سے کوئی سروکار نہیں مارٹن کارٹر بغدادی مزد کے علاقے میں ویسے تو ٹوٹی پوٹی سڑکے پانی اور بجلی کی لوٹ شیٹنگ سمیت دیگر مسائل ہیں لیکن یہاں سیوریچ کا بڑا مسئلہ ہے بارشوں کے بعد علاقے میں پانی تین سے چار فٹ کھڑا ہو جاتا ہے اس دوران بغدادی مزد مدرسہ گھر اور دکانیں کئی روز تک پانی میں ڈوبی رہتی ہیں علاقے کے رہائشوں کی مدد کے لیے نہ تو کوئی منتقب نمائندہ آیا اور نہ ہی متعلقہ ادارے کے افراد جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گندے اور گٹروں میں اتر کر خود صفائی کی اور چندہ جمع کر کے صفائی کی مشینیں بھی خود لے کر آئے علاقے میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے دو جمعے نماز بھی ادا نہیں کی جا سکی ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ سات مہرم سے لے کر ابھی سفر ہے یہ مسجد کا مین گیٹ کے سامنے ابھی تک پانی کھڑا ہوا ہے جو نمائندہ آتا ہے صرف تصویریں بناتا ہے اور چلا جاتا ہے بلدی ہے پی ڈبلو ڈی آتے ہیں وہ کام کرتے ہیں جب کام ہوتا ہے وہ کچھ لائنے کھل جاتی ہیں اب یہ آپ کے سامنے ہے پانی مجھے پورے پچاس سال ہو گئے میں نے کبھی پچاس سال میں ایسے حالات نہیں دیکھے جیسے ابھی تھی یہاں پھر ایک ایک فٹ پانی سے روڈ پر کھڑا تھا یہ سب میاں کے مولے کے بچے انہوں نے خود گڑھر کھولا ہے میں اس میں خود شامل تھا ہم نے خود گڑھر میں کھولا ہے پوری پوری رات ہم نے یہاں پر لکے گڑھر کھولا ہے جب جاگے یہ مسئلہ حل ہوا ہے جنگا جنگا گھن پر ہے آپ جائیں یہ روڈ پر جائیں ان گبھیوں میں جائیں اتنا اتنا چھوڑا بیٹے کو بچہ گر گیا آپ کے سامنے مدر سے ہی آیا تھا بچہ پر نے اور یہ پورا پانی میں گر گیا اب یہ بچہ دوبارہ گھر جائے گا اور پھر خود شامل آئے گا میں آنا جانے کا مشکل بچہ ہے نماز پپے گھنڈے ہوتے ہیں پھر آنا جانے میں پسکے پپے گھنڈے ہوتے ہیں اس میں اس کا دوہر نکال ہے یہاں پر بہت مشکلات ہوئی جب پانی بھرا زیادہ تر نمازوں کو مشکلات ہوئی لیڈیز کو بچوں کو بڑوں کو جہاں سے لے کر وہاں پانی بھرا ہوتا ہے کوئی پوچھنے حال نہیں تھا کوئی پوچھنے حال نہیں تھا پہ پیچھے سارا سیویج کے پانی کھنابا ہے کیونکہ نہ یہاں پہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے میں آپ کو اس روڈ کے بھی آپ دس سے پندر دن پہلے آئے ہیں ہم لوگوں نے اپنی مدد آپ کے دہل ہم بیٹر میں اتر رہے ہیں ہم نے پورے سیویج کے صاف کر رہا ہے اپنی مدد ساری مشین بھی ہم نے خل بائی کیے مدد ایون یہاں پہ جو ہے مدد یہاں کے جو امین ہے بزو نام جا بزو بورڈ لینے تک کے حد تک یہ مدد ہے ابھی ازان ہوئی ہے اب لوگ نمازی کیسے جائیں گے علاقہ کے رہائشوں کا کہنا ہے کہ وہ یہاں پچاس سال سے زائد کے عرصے سے عباد ہیں لیکن اتنی خراب صورت حل کا سامنا کبھی نہیں کرنا پڑا سیویج کا پانی صاف کرنے کی کوشش کیے لیکن مسجد کے بار گلی میں پانی تحل موجود ہے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کافی حد تک سیویج کا پانی صاف کر دیا ہے لیکن مسجد کے بار گلی میں بھی پانی جمع ہے سیویج کے گندے پانی اور مچھروں کی ویسے لوگوں میں ملیریا ہیبیٹیٹس اور دیگر بیماریاں پھیل رہی ہیں علاقے کے لوگوں اور مدرسوں کے بچوں نے منتقی نمائندہ اور حکومت سے اپیل کرتے ہو کہا ہے کہ علاقے کے سیویج کا مسئلہ حل کروائیں جو بہت گمبیر شکل اختیار کرتا جا رہا ہے ساتھی روپورٹر ایسے ممتاز کے ساتھ خفران خان سچل نیوز کرانچی